بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا مطلب knowledge کے ہیں 18th century میں natural philosophy کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک کو physical sciences کا نام دیا گیا اور دوسرے کو biological sciences کا physical sciences میں ہم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں study کیا جو کہ non-living ہے اور biological sciences میں ان تمام چیزوں کے بارے میں study کیا جو کہ living things ہیں 19th century میں physical sciences کو پانچ مزید branches میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا 1. physics, 2. chemistry, 3. astronomy, 4. geology and 5. meteorology physics کیا ہے physics میں ہم matter, energy اور ان کے interaction کے بارے میں پڑھتے ہیں chemistry میں substances کی study اور chemical reactions کیوں perform ہو رہے ہیں اور کیسے perform ہو رہے ہیں یہ discuss کیا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ astronomy میں ہم study کرتے ہیں stars اور galaxies کے بارے میں 4. geology یعنی کہ ارت کے بارے میں جتنا بھی study ہے وہ geology میں discuss کیا جاتا ہے اور meteorology میں weather اور atmosphere کے بارے میں study کیا جاتا ہے physics ہماری life کے لئے کتنی important ہے وہ دیکھتے ہیں تو physics ہماری life کے اندر involve ہونا تب سے شروع ہو جاتی ہے جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ہم سو کر اٹھتے ہیں alarm پہ alarm کیا ہے وہ ایک sound ہے اور vibrations کی وجہ سے produce ہوتا ہے clock clock کی جو needles ہیں وہ circular motion کر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ ایک circle میں move کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پہ newton third life motion apply ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ action and reaction کا concept perform ہو رہا ہے camera use کرتے ہیں camera میں جو lens لگا ہوا ہے اس میں اس کی مدد سے ہم focus یا zoom کر سکتے ہیں water flow کرتا ہے تو وہ ہمیشہ گہرائی کی طرف flow کرتا ہے یعنی کہ وہاں پہ gravity involved ہے gravitational acceleration کی وجہ سے ball pen جس کی مدد سے ہم لکھتے ہیں تو لکھنے میں ہمیں friction کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح مزید اور کافی ساری exampleز ہیں جہاں پہ physics involved ہوتی ہے تو physics کی definition انتہا ہی آسان ہے کہ physics is a branch of science that deals with matter, energy and their relationship branch is physics کی سب سے پہلے mechanics دوسری heat تیسری sound چوتھی light یعنی کہ optics fifth electricity and magnetism six atomic physics seven nuclear physics eight plasma physics nine geophysics تو سب سے پہلے ہمارے پاس mechanics ہے mechanics میں ہم یہ study کرتے ہیں کہ objects move کیسے کر رہے ہیں اس کے causes کیا ہیں اور اس کی وجہ سے effects کیا produce ہو رہے ہیں تو سپوس ہمارے پاس ایک car ہے اور یہ car a point سے b point کی طرف move کرتی ہے تو یہ کچھ displacement cover کرے گی اس کو ہم نے d کا نام دیا car نے کیوں move کیا یا اس کی وجہ سے effects کیا produce ہوئے وہ سب ہم اس میں discuss کرتے ہیں اسی طرح آپ نے سنو کر کھیلتے ہوں گے جب ہم cue کی مدد سے world ball کو hit کرتے ہیں تو world ball جس ball کو ٹکراتی ہے وہ ball کس direction میں اور کتنے دور تک جائے گی یہ سب بھی ہم mechanics میں discuss کرتے ہیں اسی طرح جب ایک player football کو hit کرتا ہے تو football کس angle پہ اور کس direction میں جائے گا یہ سب بھی ہم mechanics میں discuss کرتے ہیں physics ہی دوسری branch heat ہے جس میں ہم heat کی nature heat ایک point سے دوسری point تک transfer کیسے ہوگی conduction, convection اور radiation تین methods ہیں heat transfer گئے اور اسی طرح اس heat کے effects کیا ہیں ان سب کو heat میں discuss کیا جاتا ہے heat کے لیے for example ہمارے پاس آگ ہے تو اس کو ہم produce کیسے کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے effects کیا ہوتے ہیں وہ سارا کچھ ہم heat میں discuss کرتے ہیں یا اسی طرح ہمارے پاس strain ہے جس میں steam engine use کیا جاتا ہے steam engine کیا ہے کیوں کوئلے کو جلا کر اس کی مدد سے جو heat حاصل ہوتی ہے اس heat سے steam جو بنتی ہے اس steam کی مدد سے steam engine چلایا جاتا ہے اور پوری train چلتی ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس sound ہے sound کیا ہے کہ sound میں ہم sound waves کے بارے میں ان کی physical nature کیا ہے وہ produce کیسے ہو رہے ہیں ان کی properties کیا ہیں اور applications کیا ہیں یہ سب ہم sound میں discuss کرتے ہیں تو اب آپ example میں دیکھیں اگر تو suppose ہمارے پاس ایک speaker ہے اور speaker کی مدد سے جو waves produce ہو رہی ہیں وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک move کرتی ہیں تو جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ آواز سنائی دیتی ہے تو کوئی بھی wave produce ہو رہی ہے اس کی waveform different باقیوں سے کیوں ہو ہے کیسے produce ہو رہی ہے اس کا amplitude اس کی pitch اس کی frequency different کیوں ہو ہے یہ سب ہم sound میں discuss کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ light یعنی کی optics ہے اس میں ہم light کے physical aspects کے بارے میں study کرتے ہیں اس کی properties کیا ہیں اور اسی طرح جو optical instruments ہوتے ہیں ایسے instruments جن کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں ان کی working اور ان کا استعمال کیسے ہے یہ بھی ہم light میں discuss کرتے ہیں تو light میں ہم bulb کو as a light source use کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ optical instruments ہیں دربین microscope camera اور اسی طرح magnifying glass یہ سب light میں discuss کیے جاتے ہیں پانچ میں نمبر پہ electricity and magnetism electricity and magnetism میں ہم charges کے بارے میں discuss کرتے ہیں وہ charges چاہے rest میں ہو یا motion میں ہو ان کے effects کیا ہیں اور ان کا magnetism کے ساتھ relationship کیا ہے تو جو charges ہیں same charges ہو سکتے ہیں opposite charges ہو سکتے ہیں same charges ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اور opposite charges ایک دوسرے کو attack کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس magnet ہے magnet کے دو poles ہوتے ہیں اور charges magnetic field lines ان سے شروع ہوں گی یا ان کے ختم ہوں گی یا same charges ہیں تو ان کی magnetic field lines کیا ہوں گی یا opposite ہیں تو ان کی magnetic field lines کیا ہوں گی یا electricity اور magnetism کی جتنے بھی effects ہیں وہ سب ہم اسی برانچ میں discuss کرتے ہیں atomic physics atomic physics میں ہم atoms کی properties اور ان کا structure کیا ہے وہ سب ہم discuss کرتے ہیں یعنی کہ atoms میں electrons موجود ہوتے ہیں protons ہیں neutrons ہیں کس shape میں موجود ہوتے ہیں کتنی مقدار میں موجود ہوتے ہیں وہ سب atomic physics میں discuss کرتے ہیں nuclear physics nuclear physics میں ہم properties behavior کیسے nuclei کے اندر اور کون سے particles موجود ہوتے ہیں اس کے بارے میں discuss کیا جاتا ہے plasma physics plasma physics میں ہم plasma produce کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں study کرتے ہیں اور جو ionic state of matter ہے یعنی کہ force state of matter ہے اس کو plasma کا نام دیا گیا تو states of matter ہمارے پاس solid ہے liquid ہے gas ہے اور جو force state of matter ہے اس کو plasma کا نام دیا گیا اس کے بعد ہمارے پاس geophysics ہے geophysics کیا ہے internal structure of earth یعنی کہ earth کے بارے میں جتنی بھی study کی جاتی ہے اس کو geophysics کہتے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہے ہمارے ساتھ � Eduardo بیڈیوز مازال ہے موسیقی